ڈاکٹر صاحب ایک سال سے ڈپریشن کا شکار ہوں ہر وقت برے خیالات آتے ہیں بہت پریشان ہوں اب تو چار ماہ ہو گئے مہاواری بھی نہیں ہو رہی بہت دبائی کھائی کوئی فرق نہیں پڑ رہا میرے بانی فرما کر کوئی مشورہ کریں میرے محترم بھائی اور بہنوں ڈپریشن جو ہے نا واللہ ہے جتنی ماضی کی باتیں آپ کا دماغ پکڑ کے رکھے گا نا وہ بندہ ڈپریشن میں رہے گا میرے ساتھ یہ ہوا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا اس نے مجھے یہ کر دیا اس نے مجھے یہ کر دیا وہ مجھے یہ بول گیا میں ساری زندگی یہ کرتا رہا میں یہ ان کے ساتھ کرتی رہی انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا میرے محترم بھائیوں جو ساری زندگی ماضی کے گلے شکوے کرتا رہے گا وہ ڈپریشن میں رہے گا میں نے یہ کھایا تو یہ ہو گیا میں نے یہ پیا تو یہ ہو گیا میرے محترم بھائیوں یہ شرک ہے جب آپ یہ کہتے ہو نا میں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا میں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا جتنی اچھائی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہے اور جتنی برائی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے جو آپ کے ساتھ اچھا ہوا وہ اللہ کی طرف سے تھا اور جو برا ہوا وہ یہاں تو آپ کے اپنے نفس کی طرف سے تھا آپ کے ہاتھوں کی کمائی تھا یہاں وہ شیطان کی طرف سے تھا دماغ کو ان باتوں سے چھڑواؤ اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھو یہ معاف کرنا دوسروں کو معاف کرنا نہیں ہے جا تجھے بھی معاف کیا تجھے بھی معاف کیا اور سب سے پہلے کس کو معاف کرنا تھا اپنے آپ کو یہاں سے چھوڑنا ہم نے کبھی چھوڑنا سیکھا ہی ہم نے چھوڑنا سیکھا ہی نہیں میرے محترم بھائیوں جو یہاں سے چھوڑ دے گا یقین جانو یہ دپریشن اس کی زندگی سے نکل جائے گا ہر وقت ایک ہی کام کرو اور وہ کیا ہے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے لیتے دیتے الحمدللہ الحمدللہ اس سے کیا ہوگا قرآن کہتا ہے لا انشکرتم لا عزیدنکم اگر تم شکر کرو گے ہم تمہاری نعمتوں کو مڑا دیں گے اور جو ساری زندگی گلے کرتا رہے گا شکوے کرتا رہے گا شکاتیں کرتا رہے گا میرے محترم بھائیوں سائنس اس کو کہتی اپریشیڈ کرنا اپریشیڈ کرنا دوسروں کو اپریشیڈ کرو اپنے آپ کو اپریشیڈ کرو صبح اٹھے ہو اس کو ایک اور حدیث سے سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو خندہ پشانی سے ملو خندہ پشانی سے ملنا صدقہ ہے جب کسی کے ساتھ بات کرو مسکراتے ہوئے کرو جب کسی کو ملو مسکرا کے ملو جب بات کرو مسکرا کے کرو اور میرے محترم بھائیوں جب اپنے آپ سے ملو جب آپ اپنے آپ سے ملتے ہیں تو کیسے ملتے ہیں روتے ہوئے ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا اب مجھے یہ ہو رہا ہے پہلے مجھے یہ ہوتا تھا اب مجھے یہ ہوتا ہے جب آپ گلے کرو گے شکوے کرو گے شکایتیں کرو گے تو آپ کے اندر کونسی چیز بڑھے گی اور جب آپ اٹھو گے خوشی کے ساتھ بیٹھو گے خوشی کے ساتھ کھاؤ گے خوشی کے ساتھ پیو گے خوشی کے ساتھ ملو گے خوشی کے ساتھ آو گے خوشی کے ساتھ اینگر ہے فرسٹیشن ہے معاف کرنے کے ساتھ دوسرا کام وہ یہ کریں کہ سو گرام کلونجی لے اور سو گرام میتھی دانہ لے سو گرام کلونجی اور سو گرام میتھی دانہ کیوں لینا ہے کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے اور میتھی دانے کے بارے میں فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے اس کے کتنے فائدے ہیں لوگ اس کو سونے کے وز خریدیں اور جتنی بہنوں کے پیریڈز کے پرابلم ہیں جن کو منسیز نہیں آتے تکلیف سے آتے ہیں درد کے ساتھ آتے ہیں اس کا سب سے بہترین علاج ہے سو گرام کلونجی سو گرام میتھی دانہ دونوں کو مکس کر لو رات کو چار گلاس پانی لو تین چمچ چائے کے کلونجی میتھی دانہ ڈال لو تین چمچ اس میں گڑھ ملاو اور تین چمچ اس میں لیمن ملا کے اس کو اچھی طرح عبال لو اس کو ایک مٹی کے جگ میں ڈال لو ایک ٹائنی سبز دھنیے کی ایک ٹائنی پدینے کی ایک کھیرہ اور ایک گاجر چھوٹی چھوٹی کارڈ کے ایک انچ کا ٹکڑا درک کا میرے محترم بھائیوں اس کو اس پانی میں ڈال دو سوا گلاس صبح سوا دپہر سوا شام کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ پانی پیو یہ بہترین علاج ہے بہترین علاج ہے